اور اللہ کا کام ہے ہدایت عطا کرنا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے انبیاء کے ہاتھ میں دعوت ہے اسی طرح انبیاء کے جو غلام ہیں ان کے ہاتھ میں بھی دعوت ہے وہ دعوت ہے اور وہ دعوت دیتے ہیں پکڑ کے کسی کو گسیٹ نہیں سکتے اور زبردستی کسی کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے اور زبردستی کسی کو بدعمالی سے ہٹا کر صالح عمال کی طرف نہیں لگا سکتے ہاں اتنی بات یاد رکھئے کہ جو نبوت کے دائرے میں آ گیا یعنی ایمان کے دائرے میں آ گیا اور اطاعت قبول کر لی اور اتباع میں داخل ہو گیا اور محبت کو اپنا میار ٹھہرا لیا یاد رکھئے ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا اطاعت اللہ قبول کر لی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامل ہو گیا اور یہ اتباع محبت کے ساتھ ہوئی تو یقینی بات ہے کہ وہ ہدایت پا گیا یہ آثارِ ہدایت ہیں یہ کیا ہیں آثارِ ہدایت ہیں یہ آثار بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت پا جائے گا ایک ہے ہدایت اور ایک ہے آثارِ ہدایت ہدایت کے آثار میں سے ایمان ہے ہدایت کے آثار میں سے اطاعت ہے ہدایت کے آثار میں سے اتباع ہے اور ہدایت کی کامل زمانت محبت ہے اس آخری بات پہ انتہائی زور ہے کہ محبت شیع یومی و یسیم محبت محبت دل کی کیفیت کو تبدیل کرتی ہے محبت انسانی بشرے کو تبدیل کر دیتی ہے محبت انسانی اقل و شعور کو منور کر دیتی ہے محبت انسان کی بگڑیو ہی کو سلجا دیتی ہے اور محبت بٹھ کے ہوئے انسان کو راہ راست پہ لگا کر بلند منازل تک پہنچا دیتی ہے لیکن محبت اتباع سے خالی نہ ہو اور اتباع محبت کے بغیر نہ ہو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آگئی اب چونکہ آگلا مہینہ ہے ماہ رمضان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان و شہری و رمضان و شہر اللہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اب حضور علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے حضور علیہ وآلہ وسلم پیدر پہ اور مسلسل روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے شابان میں حضور علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل روزے رکھتے تھے وہ استقبال رمضان کے لیے رمضان کے استقبال کے لیے کہ وہ ماحول پیدا ہو جائے پہلے سے انسان کے اندر جو نیکی کا ماحول ہے اب اس ماحول کے لیے آج کی جو گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کو بڑی توجہ سے سنیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ شابان کا مہینہ شروع ہے اور ہم نے وہ بخشش جو اگلے ماہ میں نازل ہونی ہے اس کا استحقاق پیدا کرنا ہے اس مہینے میں اس کے مستحق بنانا ہے اپنے آپ کو اس مہینے میں یعنی ہم نے اپنے دل کی زمین کو خوب ٹریکٹر مار کے تیار کرنا ہے اس میں غلیز اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو کاٹ باہر کرنا ہے تاکہ زمین ہمبار ہو جائے اور اس میں اللہ کی رحمت برسے اور ماہ رمضان کے بیجے ہوئے پھل نتیجہ خیص ثابت ہوں ہم ماہ رمضان کے بعد بلکل بدلے ہوئے انسان لگیں ماہ رمضان کے بعد بلکل تبدیل شدہ انسان لگیں اور اس طرح کے انسان لگیں جس طرح اللہ کی مرضی ہے اللہ کی رضا ہے اور انسان کو چاہیے ہے ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ غفلت کو ترک کرے وہ غافل اور غفلت کوچھ غفلت اور غافل دل سے طائب ہو آج کی گفتگو آپ سنیے اور یہ میں آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ کو قرآن حکیم کی روشنی میں اور قرآن کتابِ ہدایت ہے اور یہ جن پہ نازل ہوئی وہ نبیِ دعوت ہیں اور اللہ دعوت دینے والا ہے ہدایت دینے والا ہے اب قرآنِ مقدس نے ارشاد فرمایا اسم اللَّذِينَ جَجْتَنِبُونَ قَبَائِرَ الْإِسْمِ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں وَالْفَوَاحِش اور زناکاری سے اِلَّا لَّمَم اللہ یہ کہ کسی وقت بشری تقاضے کے تحت ان سے کوئی خطا ہو گئی ان کے ارادے سے نہیں تھی ان کے ارادے سے نہیں تھی اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُلْ مَغْفِرَةُ تو تیرا رب بڑی بخشش دینے والا ہے اب یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اسم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے اللَّذِينَ جَجْتَنِبُونَ قَبَائِرَ الْإِسْمِ جو بڑے گناہ سے بچتے ہیں اب ہم نے گناہ کا تعیون کرنا ہے یہاں پہ خود نہیں اللہ کی کتاب سے خود نہیں نبی کی زبان سے کہ گناہ کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے اس میں یاد رکھئے تھوڑی سی اور وضاحت کرتا چلا جاؤں وہ گناہ کہ جن کے ساتھ نیکی بے فائدہ ہوتی ہے وہ گناہ جن کے ساتھ نیکی فائدہ نہیں دیتی یاد رکھئے ایک وہ ہے اس کو بھی ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے پہلے ہم نے تعیون کرنا ہے کہ گناہ کیا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ گناہ جن کے ساتھ نیکیاں فائدہ نہیں دیتی قرآن کی زبان پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ گناہ جن کے ساتھ جن کے اوپر باز پرس ہوگی یعنی پہلے تعیون گناہ اور پھر وہ نیکیاں جن کے ساتھ وہ گناہ جن کے ساتھ کوئی نیکی بھی فائدہ نہیں دیتی پھر اس کے ساتھ وہ گناہ جن پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور اس پہ باز پرس بھی کرے گا پوچھے گا بھی اس کو ہم نے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے اور پھر اس کے ساتھ گیانہ چیزیں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کو آپ غور سے سنیں گے اور کوشش کیا کیجئے کہ علم جب تک انسان کے پاس نہ ہو وہ ہدایت نہیں پاس چونکہ ہدایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور علم اور معرفت یہ دو چیزیں ہیں اور بعض اوقات علم اور معرفت دونوں ایک ہی چیز پہ بولا جاتا ہے اور بعض اوقات علم معرفت سے الگ ایک چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات معرفت علم سے الگ ایک چیز ہوتی ہے اور علم اور معرفت میرے نزدیک دونوں ایک چیزیں ہیں علم میرے نزدیک دماغ کی روشنی کا نام ہے اور معرفت میرے نزدیک دل کی روشنی کا نام ہے علم دماغ کی روشنی کا نام ہے اور معرفت دل کی روشنی کا نام ہے اور دل اور دماغ باہم مطابقت جب تک پیدا نہ کریں اس وقت تک نیکی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی اور دل اور دماغ کی جب باہم مطابقت ہو گئی تو وہ چھوٹی نیکی بھی بڑی نیکی شمار ہوتی ہے اور دل اور دماغ باہم مطابقت ناخ کیار کر سکیں تو چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ شمار ہوتا ہے اب آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھتا ہوں اسم کسے کہتے ہیں گناہ کیا ہے اس کی تعریف کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ بہت ساری تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے صرف یہی تعریف نہیں ہے یہ ان کہ جب ڑا گناہ proceeding ísimo مس quحصور پر